اسلام علیکم آج کی ویڈیو ہے بھارت میں نافذ ہونے والا موتنازع قانون یکسان سیویل کوڈ کیا ہے اور اس کا اثر مسلمانوں پر کیا پڑھنے والا ہے تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں بھارت ایک ایسا ملک ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہاں مختلف طور کے مختلف طریقے کے لوگ رہتے ہیں یعنی جن کا رہن سہن جن کا انداز جن کا طور طریقہ جن کے تہوار جن کا پہناوہ جن کی بولیاں یہ سب الگ الگ ہیں اور یہ خوبصورتی ہے اس کی کیونکہ کسی بھی چیز کی کسی بھی باغ کی خوبصورتی تب ہی ہوتی ہے جب اس میں مختلف قسم کے پھول لگے ہوئے ہوں تو یہاں یہ بھارت کی خوبصورتی ہے مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جو الگ الگ مذاہب اور الگ الگ ذات سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اب کیا ہوا ہے کہ ان کی پہچان مٹائی جا رہی ہے یعنی ایک ایسا قانون لائے جا رہا ہے جس میں سب کو ایک برابر یعنی ایک ہی انداز میں رہنا ہے سب پر ایک ہی قانون لاغو ہوگا دیکھئے کچھ قانون ایسے ہوتے ہیں جو سبی کے لئے برابر ہوتے ہیں لیکن مذہب کی جب بات کی جائے تو وہاں سارے مذہب کی اپنی الگ الگ پہچان ہے اسی لئے بہت سارے مذہب والے ہیں جو اس قانون کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں وہ اس قانون کے خلاف ہیں دیکھئے اس میں کیا کیا ہے پہلا ہے کہ شادی کی تعداد مقرر کی جائے یعنی صرف ایک ہو یہ سیدھے سیدھے مسلمانوں کے قانون سے ٹکڑاتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر چار شادیوں کا چار شادیوں کے اجازت ہے لیکن یہاں کہا گیا ہے صرف ایک شادی ہو میں آپ کو اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ اسلام نے ایسا کیوں کہا تھا اس کے بعد ہے پرسنل لا کے کسرت از دواج پہ روک لگائی جائے مطلب بہت ساری بیویاں ہو سکتی ہیں بہت ساری کا مطلب چار لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ بھارت میں چار تو الگ ہے دو بیویاں بھی بہت کم ہی ملتی ہیں بہت کم اس کے بعد ہے سبھی شادی شدہ جوڑے کے لیے میریج ریجسٹریشن لازم کیا جائے طلاق کے لیے بھی مذہب کے لیے یقصہ انتظام ہو یعنی سبھی مذہب کا ایک ہی رول ہو طلاق کے لیے اور جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کا ریجسٹریشن ہو اس کے بعد ہے طلاق میں دونوں ہی فریقین کے لیے انتظام اور ضابطہ یقصہ ہو اور قانونی حقوق برابر رکھے جائے یعنی طلاق کے بارے میں کہا گیا کہ دونوں ہی طلاق لے سکتے ہیں دیکھیں طلاق کا جو مسئلہ ہے میں اس سے پہلے بھی کئی بار لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ اگر طلاق کا مسئلہ یعنی طلاق جیسی سہولت درمیان میں نہ رہے تو پھر موت جیسی نوبت آ سکتی ہے قتل جیسی نوبت آ سکتی ہے الگ ہونے کا کوئی اپائے ہی نہ رہے تو وہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں لوگ ایک دوسری کی جان لے لیتے ہیں یہاں طلاق کا جو مسئلہ ہے بہت بری چیز ہے طلاق میں مانتا ہوں کہ طلاق بہت بری چیز ہے لیکن اس سے یہ ہے کہ ہم اتنے آگے تک نہیں بڑھتے بلکہ اگر کسی سے اپنے آپ کو الگ کرنا ہوتا ہے تو بس طلاق کے ذریعہ الگ کر لیا جاتا ہے اس کے بعد کیا ہے پرسنل لوگ کے تحت طلاق پر پابندی لگائی جائے بات وہی طلاق کی ہو رہی ہے کہ طلاق پر روک لگائی جائے اخراجات اور شادی شدہ خاتون کے حق پر یقصہ انتظام ہو طلاق لینے والے لوگوں کے تحفظ یا والدین کی موت ہو جانے پر بچوں کے محافظ کا کلاسیفکیشن کیا جائے یہاں کہا گیا ہے کہ اگر طلاق دیا گیا ہے کسی کو تو پھر بچوں کا خیال کیسے رکھا جائے گا وہاں کہا گیا ہے کہ بچوں کا خیال لکھا جائے اور ساتھ ہی ساتھ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کا حصر بچوں پر نہ پڑے اس کے بعد ہے شادی کے لیے لڑکیوں کے عمر موجودہ اٹھارہ سال سے بڑھا کر ایکیس سال کی جائے اس میں کسی کو کوئی اس میں کسی کو کوئی اتراز نہیں ہے کہ اٹھارہ سے بڑھ کر اگر ایکیس سال کر دیا جائے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اس کے بعد ڈرافٹ میں شادیوں کی ریجسٹریشن کو لازمی قرار دینے کی تجویز دی گئی ہے چلیے ریجسٹریشن کروا لیا ٹھیک ہے ریجسٹریشن کروا لیا اچھی بات ہے کیونکہ بہت سارے آج کل اس طرح کی باتیں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں کہ بہت سارے لوگ شادی کر کے انکار کر دیتے ہیں چلیے اس کی حمایت میں خود کرتا ہوں آگے دیکھیں لیو ان ریلیشنشپ میں لیو ان جوڑوں کے لیے اپنے والدین کو مطلع کرنا لازمی ہوگا یو سی سی کے مجوزہ مسخودے میں خلالہ اور عدد کے رواج کو روکنے کی سفارش کی گئی ہے لیو ان ریلیشنشپ آپ جانتے ہی ہوں گے یعنی لڑکا اور لڑکی بغیر شادی کے ایک ساتھ رہ سکتا ہے اور وہ بلکل اسی طرح رہ سکتا ہے جس طرح میاں بی بی رہتے ہوں لیکن اس میں کہا گیا ہے کہ اس کی خبر گھر والوں کو ہونی چاہیے بہرحال ہمارے مذہب میں یہ کسی طرح جائز نہیں ہے آگے دیکھیں کہ حلالہ اور عدد کے رواج کو ختم کیا جائے اس کے بعد دیکھئے آگے ہے کہ آبادی کنٹرول معاملے میں مسوعدہ میں مبینہ طور پر بچوں کی تعداد کی حد مقرر کرنے کی سفارش کی گئی ہے حالانکہ اس میں تعداد کی تفصیلات نہیں دی گئی دیکھیں اس میں کہا گیا ہے کہ آبادی روکنے کے لیے ہم دو ہمارے دو تو اس میں مسلمان آگے نہیں ہے تو جو جانکاری تھی وہ جانکاری میں نے آپ کو دے دی تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی ہے اللہ پاک آپ سبی لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے اللہ حافظ